بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے علم کی ایڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کلاس نائن کی کیمسٹری کا چپٹر نمبر تھری پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس کی جو بیسکس ہیں وہ پڑھیں گے کہ پرادکٹیبل کیا ہے پیریٹس کیا ہوتے ہیں گروپس کیا ہیں شورٹ لانگ پیریٹس کیا ہیں اور ان میں ایلیمنٹس کو کس تختیب سے رکھا گیا ہے اور پیراڈک لا گیا ہے یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہم آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے آپ نے اسے انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ انڈ تک دیکھنا ہے اور سننا ہے اور جس طرح آپ کو بتاہ جائے گا اسی طرح آپ اپنی بک میں ساتھ ساتھ مارکنگ کرتے رہیں جو امپورٹنٹ چیزیں اس کے نشان لگاتے رہیں اور پھر ان کو تیاری کر لیں پیپر کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور آج ہم اس کی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو سٹوڈنٹس نیو ہیں فرسٹ ہم ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سیٹ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا اسے پریس کر دیں اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جیسی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر پیج نمبر 43 اپنی بک سے اوپن کر لیجئے یہاں سب سے پہلے پریارڈک ٹیبل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے اس کا نشان لگانا ہے لائن نمبر 3 کے اینڈ پہ دیکھیں اٹیبل شوئنگ سسٹیمیٹک رینمیٹ آف ایلیمنٹس اس کارڈ پریارڈک ٹیبل یہ بہت ہی چھوٹ سی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ایک سسٹیمیٹک ایرینمنٹ میں رکھا گیا ہے اور اس ایرینمنٹ کا نام انہوں نے پریارڈک ٹیبل یہاں رکھا ہے اٹیبل یہ ایک ایسا ٹیبل ہے شوئنگ سسٹیمیٹک ایرینمنٹ اوف ایلیمنٹس ایلیمنٹس کی ایک سسٹیمیٹک ایرینمنٹ ہے انہیں ایک سسٹم کے تحت کچھ رول اینڈ ریگلیشن کے تحت ایک پریارڈک ٹیبل کے اندر رکھا گیا ہے اور اسے آپ یہ جو ان کی رینجمنٹ ایسے آپ پریارڈک ٹیبل کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی پورا جو ٹیبل بنا ہوئے اس ٹیبل کو آپ پریارڈک ٹیبل کہتے ہیں ٹیبل سے لے کر یہاں تک پریارڈک ٹیبل فول سٹاپ تھا نشان لگا لیں اس کا کوئسٹن لکھ لیں یہاں ساتھ ہی اس کا کوئسٹن بھی آپ لکھ لیں اچھا پھر اسی کے ساتھ ہی پریارڈک لاغ کی ایک ڈیفینیشن ہے جو آپ سے پوچھی جا سکتی ہے یہ اسی لائن میں جہاں یہ پریارڈک ٹیبل ختم ہوئے اسی لائن میں پریارڈک لاغ لکھا ہوئے آگے آپ دیکھیں پریارڈک لاغ کو انڈر لائن کر لیں اور اس پر کوسٹن لکھیں what is پریارڈک لاغ اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے the periodic law that states پریارڈک لاغ میں یہ بتاتا ہے کیا if the elements are arranged in order of their increasing atomic numbers کہ ہم نے elements کو کیسے ترتیب سے رکھنا ہے اس ترتیب سے رکھنا ہے کہ ان کے atomic numbers کے حساب سے اور atomic numbers کس طرح ہونے چاہیے increasing یعنی کسی کا atomic number one ہے تو hydrogen وہ پہلے آ جائے گا second number helium آ جائے گا اس کا atomic number two ہے جنہوں atomic number increase کرتے جائیں گے اس طرح ان کی arrangement ہم نے کرنی ہے their properties are repeated in a periodic manner اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی properties ہیں جو ان کی خصوصیات ہیں وہ repeat ہو رہی ہوتی ہیں اگر ہم ایک گروپ میں دیکھیں تو گروپ میں سب سے اوپر والا element اگر gas ہے اس سے نیچے والا بھی gas ہی ہوتا ہے اس سے نیچے والا بھی gas ہی ہوتا ہے اور اگر کوئی metal ہے تو سب سے اوپر element metal ہو تو اس سے نیچے والا بھی metal ہے اس سے نیچے والا بھی metal ہے within a group اس طرح ان گروپ کے اندر ان کی جو properties ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہ آپ کا پریارڈک لاحظ کا نشان لگا لیں یہ میں آپ کو پیریڈز اور گروپس آف ایلیمنٹس کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے اس پیج کیو پر یہاں پر کوسچن لکھیں وٹ آر پیریڈز اور ٹائپس پیریڈز کیا ہوتے ہیں اور ان کی ٹائپس کیا ہیں دو ٹائپس ہیں ان کی شورٹ پیریڈز اور لانگ پیریڈز وہ بھی آپ کو اتاہ دیں پہلے پیریڈ کی دیفینیشن دیکھ لیں جس کی دیفینیشن کا نشان لکھا لیں جو روز ہوتی ہیں ہوریزنٹل روز انہیں آپ پیریڈز کہتے ہیں اور دو طرح کی پیریڈز ہوتی ہیں لائن نمبر فور سے جیزا لکھا ہے فرس تری پیریڈز آر کارڈ شورٹ پیریڈز اس میں پہلے تین پیریڈز جو ہیں وہ شورٹ پیریڈز ہیں اور باقی جو ہیں انہیں لونگ پیریڈز کہا جاتے ہیں پہلے تین کو شورٹ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں ایلیمنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہائیڈروجن ہے پھر آکے جا کے ہیلیم ہے یہ آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو سکرنگ کو ٹھوٹ ٹرن کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ہائیڈروجن ہے یہاں اور پھر دوسرے انڈ پہ جا کے ہیلیم ہے بیچ میں ساری جگہ ایمپٹی ہے اسی طرح سیکنڈ پیریڈ میں دیکھیں لیتھیم اور بریلیم ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے بورون اور یہ سینٹر میں ساری جگہ خالی ہے اس سے تھرڈ پیریڈ دیکھیں سوڈیم اور میگنیشیم ہیں بیٹ میں ساری جگہ خالی ہے پھر آگے جا کے الیمونیم سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ فرس تری پیریڈز جو ہیں یہ شورٹ ہیں اور نیچے والے جو ہیں یہ لونگ پیریڈز ہیں اچھا جیسے ہم نے پیریڈز کی دیفینیشن پڑی ہے سیم اسی طرح پھر آگے اس میں گروپس آ جائیں گے یہاں سے پیریڈ نمبر فورٹی فائف میں یہ سب سوپر گروپ کی ڈیفینیشن ہے اور اس کا کوسٹن لکھ لیں what is group and their names گروپس کے بارے ہوتا ہے ان کے نام بتائیں پہلا کوسٹن ہے اچھا جی یہاں پہ پہلے ڈیفینیشن جو ہے وہ گروپ کی اس کا نشان لگا لیں each vertical column of elements in the periodic table is called a group or family اچھا horizontal rows جو ہیں وہ پیریڈ ہوتی ہیں اور vertical column جو ہوتے ہیں وہ گروپس ہوتے ہیں اور پھر اس میں نیچے گروپس کے کچھ کے نام گروپس کے آپ نے بتانے ہیں جیسے line number 4 میں لکھا ہوئے group A elements are called normal اور representative elements جو A والے elements ہیں انہیں representative elements کہا جاتے ہیں اسی طرح they are also called main group elements یہ main group elements ہوتے ہیں اسی طرح جو group B آ جائے گا are called transition elements جو group B والے ہیں ان کو transitions کہتے ہیں میں predictable میں بھی آپ کو ایک دفت کھا دیتا ہوں یہ start والے دیکھیں 1A 2A یہ main elements ہیں اور یہ B والے جو درمیان میں start ہو رہے ہیں 3B 4B 5B یہ سارے transition elements ہیں اور پھر end پہ یہ والے 1A والے 3A 4A 5A 6A 7A اور 8A یہ 8A تک یہ A والے جتنے ہیں یہ representative elements ان کو کہا جاتا ہے اور یہ درمیان میں جو ہیں ان کو transition elements کہا جاتا ہے اور پھر ان میں سے کچھ groups کے نام بھی ہیں جیسے group 1 نے یہ لکھا ہے اس paragraph میں دیکھیں line number 3 میں یہاں سے اس کا نشان لگائیں group 1A are called alkali metals group 1A میں جتنے بھی elements ہیں ان کو alkali metals کہا جاتا ہے اس طرح group 2A elements جو ہیں arcoid alkaline earth metals ان کا نام ہے alkaline earth 1A کو alkali metal کہتے ہیں 1A group میں جتنے elements ہیں ان کو alkali metals کہتے ہیں group 2A میں جتنے elements ہیں ان کو alkaline earth metals کہتے ہیں اسی طرح group 7A پہ چلے گئے 7A کو halogens کہتے ہیں اور 8A میں noble gases ہیں جو group 8A ہے یہ آپ کی noble gases ہیں noble gases ہیں یعنی inert gases بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کا octet rule complete ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ ریکٹ نہیں کرتی ہیں اس لئے ان کو inert gases بھی کہا جاتا ہے یہاں تک جو اس کا نشان لگا لیں group پہ یہ group کی definition اوپر ہے ایک اس کا نشان لگا لیں پھر یہاں سے elements are called normal اور representative elements and they are called main group elements یہ representative ہیں اور group B elements are called transition elements یہ دو اس کی types ہیں group A and group B پھر جو group A ہے اس کے اندر کچھ کے نام منمتہ ہیں 1A کو alkaline metals کہتے ہیں 2A کو alkaline earth metals کہتے ہیں اور 7A کو halogens کہتے ہیں 8A کو noble gases کہتے ہیں آج کے ویڈیو لیکچر میں یہاں تک کافی ہے اگر مزید آگے ویڈیو بنائے جائے گی تو پھر لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پھر ہم نیکس ٹاپک جو بھی نیکس آگے والے ٹاپک سے ان کو cover کریں گے آپ نے اس کے نشان لگا لیں ان کو اسی طرح یاد کر لیں اور ویڈیو کا لنک جو ہے اپنے class fellows کے ساتھ آپ نے share کر دینا ہے تاکہ انہیں بھی یہ لیکچر مل جائے وہ بھی یاد کر لیں اور ویڈیو کمنٹ میں ضرورت آئے گا آپ کو ہمارا یہ لیکچر کیسا لگا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ